نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جن سے کولم پیش ہے آبادی اور پاکستان کولم نگار ہے مظہر بڑھلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ پولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org دو ہفتے قبل پنجاب کے محکمہ بہبود عبادی کی ڈائریکٹر جنرل سمن رائے کے دفتر میں یہ مسئلہ زیرے بحث رہا کہ ہم بڑھتیوی عبادی میں مسائل کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے اس بڑھتیوی عبادی کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے سمن رائے قابل اور قیمتی افسر ہیں وہ جس شعبے میں بھی جاتی ہیں وہاں اپنی محنت اور لگن سے خوشکوار تبدیلیاں لانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتی صحافیوں سے ان کی شناسائی اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک عرصے تک بی جی پی آر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادی ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے مگر ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا ہر شعبے میں فقدان ہے آز کل ہمارے ہاں ہاؤزنگ سوسائٹیز بنانے کا بہت ریواج ہے ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس قدر قیمتی زرخیز زمین ہاؤزنگ سوسائٹیز کی نظر کر رہے ہیں آپ گھر ضرور بنائیں مگر اپنی زرخیز زمین تو بچائیں آپ بنجر علاقوں میں بھی نئے شہر بسا سکتے ہیں مگر یہاں کون سوچتا ہے یو این ایف پی اے کے نامزد سربراہ ڈاکٹر لوے شبانیا کے مطابق آج کے دن یعنی پندرہ نومبر دو ہزار بائیس کو دنیا کی آبادی آٹھ عرب کو چھولے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا کے ماہر منصوبہ سازوں اور اقتصادی ماہرین کے ذہنوں میں یہ سوال اُبھر رہا ہے یقیناً ایسا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ زمین میں اتنی صلاحیت باقی ہے کہ وہ ماہولیاتی تبدیلیوں کے ہوتے ہوئے بے ہنگم آبادی کا بوجھ برداشت کر سکے گی ان ماہرین کے سامنے صحت تعلیم اور خوراک کے مسائل بھی ہیں ہمارے لیے سب سے حیران کن صورتحال ہے کیونکہ پاکستان ان آٹھ ایشیائی اور افریقی ممالک میں شامل ہیں جہاں دو ہزار پچاس تک دنیا کی نصف آبادی ہوگی اس صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو پھر خوشحالی کے مناظر مشکل نظر آتے ہیں اس وقت پاکستان کی آبادی ایک اشارہ نو فیصد سالانہ کی حساب سے بڑھ رہی ہے جو سالانہ عالمی شرح سے دو گناہ زیادہ ہے زندگی کے میار کے حوالے سے گہی تحقیق کرنے والے ماہرین کے مطابق پاکستان طویل عمری کے حوالے سے دنیا سے پیچھے ہے دنیا میں لوگوں کی عوصت عمریں 73 سال ہیں جو پاکستان میں عوصت عمروں سے کہیں زیادہ ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ اچھی خوراک کا نام ملنا اچھی سہولتوں کا فقدان صحت کے بہتر نظام کا نام ہونا لوگوں میں بہت جلد بزرگی لے آتا ہے عالمی سطح پر دس فیصد آبادی 65 سال سے زائد عمر کے افراد پر مشتمل ہے جبکہ 4.4 فیصد پاکستانی 65 سال کو چھوے بغیر ہی موت کے موں میں چلے جاتے ہیں دنیا میں 281 ملین افراد اپنے پیدائشی ملک سے باہر رہتے ہیں پاکستان میں یہ شراب بہت زیادہ ہے تقریباً 9 ملین پاکستانی اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں اگر اداد و شمار کو سامنے رکھا جائے وبائی امراض محولیاتی تبدیلی اور غربت کی سطح پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح ایاں ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کے باعث مسائل کا حل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور خراب معاشی صورتحال اسے مزید مشکل بنا دے گی اس وقت پاکستان میں ان مسائل کے حل کے لیے کوئی واضح پروگرام نہیں مگر تاریخ ہمیں بہت سے اسواق یاد کرواتی ہے عبادی کے بڑھنے یا کم ہونے کا رجحان بزاتے خود اچھا یا برا نہیں بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کس طرح عبادیاتی استحکام کی تعمیر پائیدار ہو خواتین کی صحت بہت اہم ہے پاکستان میں افراد کی عمروں کی توالت صحت اور میار زندگی میں نمائی فرق ہیں محولیاتی تبدیلی اور صحت کی دیکھ بھال تک غیر مساوی رسائی پاکستانی خواتین کیلئے بڑا مسئلہ ہے اور معاشرے کے کمزور تبقات کو بھی اسی مسئلے کا سامنا ہے ان مسائل کو حل کرنا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے صحت تعلیم اور انسانی حقوق کی بہتر فراہمی سے آبادی میں اضافے کے باوجود امواد کی شرعہ میں کمی اور افضائش نسل کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ان مسائل کا حل کم یا زیادہ لوگ نہیں بلکہ مواقع تک مساوی رسائی ہیں سوال تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تعلیم اور صحت پر کیا خرش کر رہا ہے اگر دو ہزار بائیس کی بجٹ کو سامنے رکھا جائے تو ترجیحات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں بنگلہ دیش کا تعلیمی بجٹ چھ سو اٹھتر ارب ہے جبکہ ہم تعلیم پر صرف چھ ارب خرش کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں صحت کا بجٹ تین سو انتر ارب ہے اور ہم صحت پر صرف پارہ ارب خرش کر رہے ہیں مستقبل میں عالمی سطح پر آنے والے ایک ارب افراد کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے جہاں دوسرے ملک سوچ رہے ہیں وہاں پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات زچکی کی میاری دیکھ پھال اور خواتین کی صحت پر مکمل توجہ کے علاوہ آگاہی دینا ہوگی اور اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھرپور توجہ دینا ہوگی تاکہ مستقبل میں پاکستانی لوگوں کا میار زندگی بہتر ہو سکے حکومتوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بہتر طور پر آگاہ کریں ان کے لیے تعلیم اور صحت کے بہتر مواقع پیدا کریں اور مواقع مساوی بنیادوں پر ہونے چاہیے باقی کام لوگوں پر چھوڑ دیں کیونکہ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بہتر صحت کے ساتھ عالی تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہو لوگ اپنی ذہنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں مگر کوئی انہیں راستہ دکھانے والا بھی تو ہو وقال وسیشہ میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی